السلام علیکم اس is علیم فرام سکلز اکیڈمی آج کی وڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنی ویب سائٹ کو گوگل پے سپیڈ کے لیے اپٹیمائز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک سروس استعمال کریں گے جس کا نام ہے نائٹرو پیک یہاں پہ آپ جب اپنی کسی پوسٹ وغیرہ کا لنک اینٹر کریں گے تو یہ ایک ایسٹیومیٹ کر کے دکھائے گا کہ ان کی سروس یوز کرنے کے بعد آپ کے پیجز پہ کیا ایمپیکٹ پڑے گا تو یہ ایسٹیومیٹ لگا ہے اس نے اس ٹائم فیفٹین ہے تو اس نے کہا ہے کہ اگر میری سروس ہو تو نائٹی ایٹ پرسنٹ تک انکریز ہو جائے گی اور یہ ہنڈرڈ اور اس طرح کر کے باقی چیزیں بھی تو چلیں چلتے ہیں سائن اپ کر کے دیکھتے ہیں تو میں نے آر ریٹی سائن اپ کیا ہے اس وجہ سے میں لوگن کروں گا تو یہاں سے میں نیو ویب سائٹ ویب سائٹ کا یو ایرل اس کا ایک ڈس اڈوینٹیج نہیں ہے اگر آپ فری ورگنگ یوز کریں تو یہ ایک بینر اپنا یوز کرتے ہیں فوٹر میں تو اگر آپ اس بینر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان کا پریمیون ورین بائی کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ کا بزنس اچھا ہے تو آپ اسے افورڈ کر سکتے ہیں یہاں سے سیکنڈ اپشن ہے کنیکٹ یور ویب سائٹ یہاں پہ جائیں گے لوگن کریں گے یہاں پہ ان کے پلگ ان کی سرچ کریں گے اس کا نام ہے نائٹرو پیک اسے کریں گے انسٹال ایکٹیو تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دوسرے سپیڈ اپٹیمائزیشن کے پلگ ان بھی یوز کریں ڈبل اوپ پاسٹسٹ کیج اور آٹو اپٹیمائز تو آپ ان دونوں کو ڈیسیبل کر دیں تو ہم کر دیں گے دونوں کو ڈیسیبل اب ہم جائیں گے یہاں سے سیٹنگ میں نائٹرو پیک اور یہاں سے سائٹ آئیڈی کوپی کریں گے اور یہاں پہ پیسٹ پھر سیکرٹ پیسٹ کنیکٹ اس کے بعد یہ دو اپشن ہے کیج ورام اپ ان دونوں کو بھی انیویل کر دیں گے کیج ورام اپ سے یہ جو ہے کیج ریسیٹ کرتا رہتا ہے مطلب آپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے اور یہاں سے جن پیجز یا پوسٹ کو آپ اپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس کا لیول ہے اپٹیمائزیشن کا جتنی زیادہ آپ اپٹیمائزیشن کرنا چاہیں مطلب اگر میکسیمم لیول کرنا چاہیں تو وہ یہ والا لیول ہے لیکن اس میں تھوڑے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اگر آپ نے میانویل بھی کی ہوگی تو آپ کو بتا ہوگا کہ سپیڈ اپٹیمائزیشن ایسی چیز ہے جس میں ایکسٹریم لیول پہ جائیں تو وہ مسئلے کریئٹ ہو سکتے ہیں اب یہاں سے اپٹیمائزیشن تو یہ ہمیں یہاں پہ دکھائے گا کون کون سا پیج اپٹیمائز ہو چکا ہے تو یہاں پہ ساری اپٹیمائز شو ہو رہے ہیں اپٹیمائز سرور ریسپونس ٹائم اور اگر آپ پہ کچھ یوریلز کو اپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں پوری ویب سائٹ کو نہیں تو آپ یہاں پہ انگلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ یوریلز کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی کسٹم سی ایسیس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جن پیجز پہ پیرامیٹرز یوز ہوئے ہیں آپ انہیں اگنور بھی کر سکتے ہیں اور کچھ ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں اور کچھ ریسورسز جن کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ ریسورسز جو ہیں انہیں اپٹیمائز کریں جیسے جاو سکرپٹ ہے تو وہ ویب سائٹ کریش کر جاتی ہے فنکشن بریک ہو جاتے ہیں تو ان کو آپ یہاں سے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں سکرپٹس کو ڈیلے کر سکتے ہیں اور یہ جو ایمیجیز بغیرہ کچھ ایشو کرتی ہیں ڈوم، ایلیمنٹ، ایٹریبیوٹس والی ان کو آپ یہاں سے سپیسیفائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کلاوڈ فلیر یوز کر رہے ہیں تو آپ کو کلاوڈ فلیر کی چاہیے ہوگی ایمیل اور ایپی آئی تو چونکہ ہم یوز کر رہے ہیں تو ہمیں یہ انٹر کرنی پڑے گی تو کلاوڈ فلیر پہ ہم نے لوگ ان کر لیا اور یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے می پروفائل اور ایپی آئی ٹوکنز گلوبل ایپی آئی اس کے بعد پیسٹ یہاں پہ اپنا ایمیل اس کے بعد سیف سیٹنگز سو کلاوڈ فلیر بھی انٹیگریٹ ہو گیا ہے یہاں پہ ہم اپنے سائٹ میپ کا یوریل موت کلاوڈ فلیر بھی انٹریٹ کے لائے انٹر کروپائیٹ تو تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈیفرنس آیا ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 14 سے 43 ہو گیا ہے اور ڈیسکٹ ٹوپ ہوا ٹی ون ہو گیا پہلے اسکسٹی سکس تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ پینٹ یہاں پہ 1.3 سیکنڈ ہے یہاں پہ 4.4 سیکنڈ تھا سپیڈ انڈیکس بھی 6 پہ آگئے اور باقی چیزیں بھی کافی ڈیکریز ہو گئی ہیں تو اگر دیکھے جائے تو کافی زیادہ ریڈریکس ہیں یہی میرے خیال سے کافی آت تک ایشو بھی کر رہے ہیں اس میں گوگل پیس پیڈ میں تو انہیں فکس کرنے کا یہ طریقہ ہے آپ کو ایک پلاگ ان اسٹال کرنا پڑے گا سپیڈے گا سپیڈ کرنے موسیقی 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 پرچ کیج کرتے ہیں اور اب ہم ٹرائی کریں گے ری ٹیسٹ کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 97% ہو گیا دیکھ سکتے ہیں 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 سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی